ہلو ایفریون مائسل پنکج ویلکم ٹو بینگ فش کو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے الیکٹرک فشز کے اوپر جی ہاں ایسی مچھلیوں کے اوپر جو کی کرنٹ پروڈیوز کر سکتی ہیں آج ہم لوگ جانیں گے الیکٹرک کیٹ فش کیا ہوتی ہے الیکٹرک ایل کیا ہوتے ہیں الیکٹرک ایل میں وہ کون کون سے آرگن ہیں جو کی کرنٹ پروڈیوز کرنے کے لئے رسپونسیبل ہوتے ہیں سوزین آرگن کس فش میں پائے جاتے ہیں اور سوزین آرگن کا کام کیا ہوتا ہے وولٹیج گیٹڈ چینل کیسے کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کرنٹ پروڈیوز کرنے کے میکنیزم میں کیا ہلپ کرتے ہیں الیکٹر ریسپٹر پروپٹی کیا ہوتی ہے الیکٹر سائٹس کیا ہوتے ہیں کرنٹ پروڈیوز کرنے کا میکنیزم کیا ہے جرود کیا ہے کرنٹ پروڈیوز کرنے کی ان فشز کے دوارہ ان سارے باتوں کے ہم جب ڈیوٹیل ڈسکشن کریں گے کچھ سوال ہے جن کا آج ہم لوگ کو جواب جاننا ہے وہ سوال ہے کیا فشز کرنٹ پروڈیوز کر سکتی ہیں پوکیمون جو کارٹون آتا تھا اس میں پیکچو کیریکٹر تھا جو کی تھنڈر بول پروڈیوز کرتا تھا کیا وہ ریال لائف میں بھی ایکزیسٹ کرتے تھے اگر یہ فشز کرنٹ پروڈیوز کرتی ہیں تو ان کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے ان کرنٹ کا یوز کیا کرتی ہیں فشز پروڈیوز کر کے ان کرنٹ پروڈیوز کرنے کے پیچھے کا کانسپٹ کیا ہے وہ کون سی فشز جو کرنٹ پروڈیوز کرتی ہیں یومنز کے لئے کتنے ہامفول ہو سکتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب آج ہم لوگ جانیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم لوگ الیکٹرک ایل کے ساتھ جو آپ پکچر دیکھنے ہیں یہ ایک الیکٹرک ایل کا پکچر ہے دیکھنے میں ہی بھیانہ کو ایک دم ڈرابنے لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں ہی لیکن یہ اسی طرح سے یہ الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ ان کو اپنے پرے کو کیپچر کرنے کے لئے یوسفول ہوتا ہے یہ ہے الیکٹرک ایل سائنٹیفک نیم ہے الیکٹروفورس الیکٹرکس ان کے جو الیکٹرک آرگن ہیں جو کہ ابڈومنل ریزن میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں ہنٹرس آرگن مین آرگن اور سیکس آرگن یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہنٹرس آرگن ہے مین آرگن ہے اور سیکس آرگن ہے ایرو دیکھ لی جیگا کہاں کہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرک آرگن ہے جو کہ ابڈومنل ریزن میں پائے جاتے ہیں الیکٹرک ایل کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ ایک ساؤتھ امریکن فریش وارٹر انوارمنٹ میں پائے جانے والی فش ہے یہ ایک ایل نہیں ہے بس سیلنڈرکل باڈی ہونے کے ویسے ان کو ایل بولا جاتا ہے لیکن یہ ایل نہیں ہے یہ نائف فش کی کٹیگری کو بلونگ کرتی ہیں اور ایک یہ فریش وارٹر ٹیلیوشت ہے بلونگ کرتا ہے آرڈر جیمنوٹی فارمیز کو اور فیملی جیمنو ٹیڈی کو ان کے پاس سیلنڈرکل باڈی ہوتا ہے ان کی میکسیم لیندھ دو میٹر کا ہوتا ہے ڈارک کلر مطلب کہ یہ بلیک کلر کے ہو سکتے ہیں براؤن کلر کے اور گری کلر کے کوئی بھی سکیلز ان کے باڈی پہ نہیں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کا میکنیزم جانے گی کیسے یہ کام کرتے ہیں اپنے الیکٹرک آرگن کے ساتھ دیکھیں اب یہ فریش وارٹر ان مومن میں مجھے سے گھوم رہا ہے یہ فش الیکٹرکیل ہے مجھے سے گھومتے پایا جارہی ہے فریش وارٹر ان مومن میں گھومتے گھومتے یہ اپنا الیکٹر ریسپٹر یہ چھوڑ رہی ہے اپنے باڈی سے ریلیس کر رہی ہے کیوں ریلیس کر رہی ہے تاکہ یہ ایک پری کو ٹریس کر سکے یہ اپنے آگے کے جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں یا کوئی ان کا پری اگر آگے سے آ رہا ہے تو اس کو ٹریس کرنے کے لیے اپنا الیکٹر ریسپٹر چھوڑتے رہتے ہیں جیسی وہ الیکٹر ریسپٹر ان کے پری سے ٹکرا کہ ان کے پاس واپس آگا تو یہ ٹریس کر لیں گے کہ وہ کتنے دوری پہ ہے کس سائز کا ہے جندہ یا مرا ہوا یہ سب ٹریس کر لیتے ہیں یہ جیسے کہ دیکھیں اب یہ الیکٹر ریسپٹر چھوڑتے چھوڑتے ان کے سامنے ایک فش آ رہی ہے یہ پریلیٹری حیبٹ شو کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک پری آ رہا ہے اور یہ الیکٹر ریسپٹر چھوڑا ہے جیسے ان کا یہ الیکٹر ریسپٹر اس پری سے ٹکرا کے ان کے پاس واپس آئے گا تو یہ ٹریس کر لیں گے کہ یہ فش جو ایکچولی ان کے پاس چل کے آ رہی ہے خودی خودی سوئم کر کے آ رہی ہے تو یہ کس سائز کیا ہے ٹھیک ہے کتنے دوری پہ ہے لائف فش ہے یا دیڈ فش ہے یہ ٹریس کر لیتی ہیں دیکھیں اب یہ الیکٹر ریسپٹر چھوڑنا بند کر دیں گی کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا جو پری ہے ان کے پاس آ رہا ہے تو الیکٹر ریسپٹر نہیں چھوڑیں گے اب یہ ویٹ کریں گے اس کا ان کے پاس آنے کا ویٹ کرتی ہیں جیسے یہ فش ان کے پاس آئے گی ویسے ہی یہ الیکٹرک کرنٹ پروڈیوز کریں گے اور اس فش کو یہ سٹیوپی فائی سٹن یا پھر پیر پیرلائز کر دیں گی اور اس کے اوپر یہ فیڈ کر لیں گی تو یہ پورا میکنیزم تھا آپ جانتے ہیں میکنیزم کام کیسے کرتا ہے تو دیکھیں یہ سگنل بیسیکلی کرنٹ پروڈیوز کرنے کے لیے جاتا ہے ان کے برین سے ہے کہاں جاتا ہے تو ان کے وہ تین آرگنز کے پاس جاتا ہے مین آرگن ہنٹر آرگن اور شیکس آرگن کے پاس یہ سگنل جاتا ہے جہاں پہ یہ الیکٹروسائٹس کو سٹیوملیٹ کرتا ہے اب الیکٹروسائٹس کیا ہوتا ہے تو الیکٹروسائٹس میں وولٹیج گیٹیڈ چینل لگے ہوتے ہیں وولٹیج گیٹیڈ چینل کیسے کام کر رہا ہوتا ہے تو سوڈیوم پوٹیشم ریفلیکس سے کام کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ابھی یہ نارمل پوزیشن میں سوڈیوم پوٹیشم گیٹیڈ چینل ہے کام کر رہے ہیں تو باہر کی طرف آپ کو پوزیٹیو اور اندر کی طرف نیگٹیو چارجز دیکھ رہے ہیں نارملی کام کر رہا ہے نارملی ایمپلس کا مومنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ان کو الیکٹرک کرنٹ پروڈیس کرنے کی جب سمیں آتا ہے جب یہ پرے کو سٹیوپی فائی یا پھر سٹن کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تب یہ چینل بند ہو جاتا ہے اس وقت یہ وولٹیج گیٹیڈ چینل کو بند کر کے ایک نئے طریقے کا وولٹیج گیٹیڈ چینل کا فارمیشن کرتے ہیں دیکھیں ابھی یہ وولٹیج گیٹیڈ چینل بند ہو چکا ہے اور اب ایک نئے طریقے پوزیٹیو اندر بھاگ درف نیگٹیو اندر پوزیٹیو پھر نیگٹیو پھر پوزیٹیو چارجز آگئے ہیں مطلب ایک یہ سیل کا روپ لے لیا ہے دیکھیں تو اب یہ دھیر سارے اس طرح کے کنیکشن میں لگے ہوئے تھے یعنی ساری سیل کا روپ لے لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے سیل ایک ساتھ کنیکٹیڈ ہو گیا ہے اب یہ سیل پروڈیوز کیا کریں گے الیکٹریسٹی پروڈیوز کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی الیکٹریسٹی پروڈیوز ہوگا اور جیسی ان کا پریے ان کے پاس آگا تو یہ الیکٹریسٹی ریلیز کریں گے اور اپنے پریے کو اسٹیپیفائی اسٹرن یا پھر پیرلائز کر دیں گے ان کے پر فیڈ کر دیں گے اب بات کریں گے ہم لوگ سوزن آرگن تو سوزن آرگن کس میں پائے جاتا ہے تو پیٹرز الیفین نوز فیش میں پائے جاتا ہے سیم میکنیزم ہوتا ہے بس سوزن آرگن پریزن ہوتا ہے پیٹرز الیفین نوز فیش میں پیٹرز الیفین نوز فیش کیا ہوتی سائنٹیفک نیمہ نیمہ پیٹر بس یہ وہ trace کرتے ہیں ان کا کام یا پیٹرز پیٹرز نیمہ ہوتا ہے یہ دیکھ یہ 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 ہم پیٹرز نوز اس لئے بولتا ہے کیونکہ دیکھیں ان کا جیسے ایلیفین کا ٹرنک سوند ہوتا ہے اسی طرح ان کا فیش کا آگے پورشن ہے سٹاؤ یا سناؤٹ اسی طرح سے ہے اب دیکھیں اپنے پریے کو trace کر رہی یہ stupify نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ weak electric single produce کرتا ہے اب بات کریں ہم electric ray basically 220 volt تک current produce کرتے اور current intensity 1 mpr سے کم کی ہوتی ہے electric ray بیلونگ کرتا order torpedine form marble electric ray scientific name torpedo marmot lesser electric ray d ठीक है तो यह electric ray पिक्चर में आप देख सकते है electric ray कुछ इस तरह का दिखता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे electric catfish के उपर 350 volt तक current produce करते current intensity 1 ampere होती है ठीक इनके फिश का electric shock का यूज करते थे arthritis के pain को दूर करने के लिए ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान रखते थे कि वह small fishes का यूज करे लाज नही करते थे तो जज़ा अजदा जब यह current प्रोडिस कर रहे होती है तो अपने उपर एक protein coat या फिर प्रोटीन लेयर का फॉर्मेशन कर लेते जिसकी वाईसे इनको current नहीं लगता है वो voltage ग्रेट चैनल की थूरू मेडिकल फिल्ड मेडिकल इंप्लांट और ट्रांस्प्लांट की टेकनिक मेडिकल इंस्टूमेंट को रन करने लिए इन electricity का यूज करने वाले प्लस कुछ जगव प्लस प्लस जगव प्लस होती है ठीक मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन स्टी सेफ